بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بات کی جائے گی جس میں کرونا ویکسین لگوانے کی فادیت اور اس کے بارے میں کیے جانے والے منفی پروپوگنڈے کا پردہ چاہ کیا جائے گا اس کے علاوہ ماسک لگانے سماجی فاصلے کی بھی تاقید کی جائے گی نماز جمعہ سے قبل کے خطبات میں لوگوں سے کہا جائے گا کہ وہ ویکسین کے حوالے سے منفی پروپوگنڈے کا شکار نہ ہوں اور غلط خبروں پر ہرگز گان نہ دریں سعودی وزاعت سلامی امور تبلیغ کی جانب سے مملکت کی تمام مساجد کو جمعہ کے خطبے میں کرونا ویکسین کی فادیت پر بات کرنے کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ سعودی عرب کی نوجوان نسل شہزادہ محمد بن سلمان سے خاصی دلچسپی اور لگو رکھتی ہے اور انہیں سعودی طریقہ اہم رنما مانتی ہے شہزادہ محمد بن سلمان کے سعودی عرب پر گہری اثرات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک سعودی عوام کی بڑی گنتی کرونا ویکسین لگوانے سے گبرا رہی تھی تاہم جیسے ہی میڈیا پر ولی اہت کی ویکسین لگوانے کی تصویر اور ویڈیو سامنے آئی سعودی عوام نے بھی بلا جچک ویکسین لگوانے کا فیصلہ کر لیا چند گھنٹوں کے اندر ویکسین کے لیے ریجسٹریشن کروانے والوں کے گنتی میں ریکارڈ زافہ ہو گیا سعودی وزیر سہت ڈاکٹر تفیق الربیہ کے مطابق ولی اہت کے ویکسین لگوانے کی دیر ہی تھی جس کے بعد ویکسین نیشن کی ریجسٹریشن میں یکا یک پانچ گناہ زافہ ہو گیا جبکہ ویکسین لگوانے والوں کے گنتی میں بھی تین گناہ زافہ ہو گیا ڈاکٹر تفیق نے ولی اہت کی طرف سے ملک میں کرونا وباہ پر قابو پانے کی کوششوں اور ویکسینوں کی فراہمی میں دلچسپی کا مظہرہ کرنے پر ان کا خصوصی شکریہ دا کیا ولی اہت نے جمعہ کی شاب کو کرونا سے بچاؤں کی ویکسین لگوائی تھی ویکسین لگوائی جانے کی ایک تصویر اور ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس پر نوہوں کی جانب سے بہت خوشی کا ظہار کیا گیا تھا اور مزید نیوز اپ ڈیٹ کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تھیکس فور واشک میڈیو اللہ حافظ